دروقات داروں چور کے ساتھ بیٹھے ہیں جس سے کسانوں کا بھلا کیا ہوگا بشمی بنگال میں کیندری گرہ راجمنطری کے کافلے پر حملہ کالی جنڈے بھی دکھائے نصیت پرمارک پارٹی ورکرز سے ملے جا رہے تھے مراشت میں الیکشن کو لے کر ادھو شرط کی رائے الگ چناؤں کو تیار رہیں انسی پی چیف نے کہا اس کی وجہ نہیں دکھتے پردیش بھاچپا کی نئی ٹیم کے گھٹن پر منتھن کے لیے پردیش عجیش بھپین سنگھ چودری اور پردیش مہامنتری سنگتن دھرم پال سنگھ دلی پہنچ گئے ہیں راستی ادھک جے پی نڈڈا گرہ منتری امیر شاہ اور راستی مہامنتری سنگتن بی ال سنتوز کے ستر پر پردیش بھاچپا کی نئی ٹیم کے گھٹن پر چرچہ ہوگی نئی ٹیم کی گوشنا آگلے سبتاس ہو سکتی ہے مپین چودری کی بھاچپا پردیش عجیش پر نیوکتی ہوئے چھے مہینے بیٹ چکے ہیں بیٹے ایک مہینے سے چودری کی نئی ٹیم کے گھٹن کا انتصار ہو رہا ہے رام شاہد مانس کے خلاف کوئی نہیں ہے لیکن جو کچھ اپتیاں ہیں وہ آج کی نہیں ہیں وہ پانچ آر سال پرانی اپتیاں ہیں اس بات کو سرکار بھی جانتی ہے اور پورا سما جانتا ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اگر کوئی سونے کی تکتی پر بھی سودر کے بارے میں لکھ کر دے دے گا تب بھی میں نہیں مانوں گا یہ بات سفا کے راستی ادھچ اکلے شادوں نے کہا ہے پور ودائق راجو پال ہتیاں کانڈ کے گواہ امیش پال کی سکروار کو گولی مار کر ہتیاں کر دی گئی ہے وہیں امیش ہتیاں کانڈ میں شامل چار حملہ وروں کی پہچان ہو گئی ہے ادھر چائل سے سپاہ ودائق پوجا پال امیش کے پرجنوں سے ملنے اس کے گھر پہنچی ہیں اس دوران امیش کے پرجنوں سے ان کی جم کر بھیس ہوئی پرجن نے پوجا پال پر عتیق سے ملے ہونے اور ہتیاں کے شادش میں شامل ہونے کے عارض یہ بحث کافی دیر تک عاروب پر تیاروب کا دور چلتا رہا جس کا ویڈیو بھی اب سامنے آ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ امیش کے پرجنوں کی سپاہ ودائق سے ہوئی یہ بحث جسے لے کر سانترہ دینے پہنچی تھی پوجا پال پوجا پال پر عاروب لگاتے ہیں ان کے پرجنوں نے کہا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ بھی شامل ہیں اور یہ شادش قرار دیا گیا ہے جس کو لے کر ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اور یہ ویواد ایک نیا موڑ دیتا ہو نظر آ رہا ہے اس قبر پہ وائے سامنے آدھا تھا پاون پٹیل موجود ہیں پاون عمیش کے پرجنوں سے سپاہ ودائق کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بحث بھی ہوئی ہے اس میں ان کے پرجنوں نے عاروب لگایا ہے کہ اس میں آپ بھی شامل ہونے کی شادش بتائی جا رہی ہے پورا یہ معاملہ کیا ہے جی بنیس پورے معاملے کے اگر بات کی جائے تو پرسو دیر شام کو جو پورے ودائق رہے ہیں راجو پال ان کی ہتیا کانڈ کے جو مکھے گوا تھے امیش پال ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور پورے معاملے پر جہاں پوری طریقے جو سیاست بھی گرمائی ہوئی ہے اور پورا پیاغراج ہے کہیں نے کہیں اس کی آنچ میں دکھ رہا ہے اور 24 گھنٹے بعد بیٹ جانے کے بعد سپاہ ودائق پوجا پال پرجنوں سے ملنے پہنچی اس دوران انہوں نے پرجنوں کے ساتھ تیکھی نوک جھوک ہوئی ہے اور جو نوک جھوک کا ویڈیو ہے وہ بھی سوسل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے حالانکہ اس ویڈیو کے دوران پوجا پال بار بار امیس پال کو کسی بات کو روکنے کی بات کو کہہ رہی ہے اب کی ترقی کی باتیں ہیں یہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں لیکن پرجنوں نے ان کے اس پورے روئیے پر ناراضگی جتائی ہے اور یہ جو ویڈیو ہے وہ پوری طریقے سے سوسل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جی منیش بابن اگر عروب لگایا گیا تو عروب لگاتے ہو یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے تو اس میں کیا کہتی سنائی دے رہی ہے چونکہ پوری طریقے سے اس کی پوستی نہیں ہو پائی ہے کہ کس طریقے کی باتیں تھیں حالانکہ جس طریقے بہاں پر جو ویڈیو ہے اس میں سابطہ اور پر دیکھ رہا ہے کہ پرجنوں سے ان کی تلکی نوک جھوک ہو رہی ہے اور موقع پر جو پولیس کرمیوں وہ بار بار میڈیا کرمیوں کو کیمرے بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو ہٹانے کی باتیں کہیں جا رہی ہیں اس لیے پوری باتیں ابھی تک اس پشت نہیں ہو پائیں کہ کن باتوں کو لے کے پوجا پال کی اور رمیس پال کے پرجنوں کی نوک جھوک ہوئی ہے لیکن یہ جو نوک جھوک ہے یہ کافی تیکھی تھے اور اس کی جو بات چیت کا جو طریقہ تھا وہ تابطہ اور پر دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایک بیسیس بات کو لے کر پوجا پال اور رمیس پال کے پرجنوں سے تیکھی نوک جھوک ہوئی ہے جی منیش آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب بھی اس ویڈیو سے سمبندیت آپ کے پاس کوئی اس بات سنگیان میں آتی ہے تو ترنت اس کو افغت کرائیے گا پھر آل اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد سنبھل میں بی جے پی سانساد نے بجٹ کو لے کر پیس وارتہ کرتے ہوئے سرکار کی اپلدیاں گنائی ہیں بی جے پی سانساد نے بجٹ کو لوگ کلینکاری بجٹ بتایا ہے کہا کہ یہ بجٹ گاؤں کے گریب کسانوں آدیواسی دلتوں دیویانگ جنہوں آرتک روپ سے ہر ورک کے لئے ویٹی کو ششکت اور سمکش بنانے کا بجٹ ہے بریت کال کا پہلا بجٹ دوہجار تیز چوبیس ایک لوگ کلینکاری بجٹ ہے یہ گاؤں، گریب، کسان، آدیواسی، دلیت، سوسیت، ونچت، دیفیانگ جن آرتک روپ سے پچھڑے سردارت نگر میں پیس کمیٹی کی بیٹھا کاؤجت کی گئی ہے جس کی اردخشتہ اوبجلادکاری، کونال شیطرادکاری، رانہ مہند پرطاف سنگھ نے کیا تھانا پرواری، تلوکپور، سورپکاس سنگھ نے کہا کہ ہولی کا پرو اور شبے برات کو لے کر پیس پارٹی بیٹھا کی گئی ہے آپ اس جس کو لے کر چھتر میں شانتی استھا بنائے گئے جس سے کسی پرکار کی کوئی گربلی نہ ہو پائے وہیں سیو، رانہ مہند پرطاف نے کہا کہ سبھی ذمہ دار یہاں اوبستی تھے ہیں سیو، رانہ مہند پرطاف سنگھ نے کہا دیجے جو بڑی بڑے لگتے ہوس میں نے لگا سیرپ ایک ساؤن ڈاکس لگے گا چھوٹا تھا وہ بھی دھیرے آواز میں رہے گی اور جو یہ ناچنے گانے کی پرتیہ حصہ پر پرتیبند لگاویں دارو پینے پر پرتیبند لگاویں اور خیتر میں سانت دلوستہ قائم رہے اسی کے سندر میں مٹن کی گئی ہے اور عام جنتہ سے اپیل کیا گیا ہے ہمارے پرتیبند لگاویں کہ چھتر میں اور یہ کہ فرید پور میں لاہی کی کٹائی کرتے سمیہ مزدور تھریسر میں فس گیا آس پاس کے لوگ دوڑے تو تھریسر بند کروا کر اسے جلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں چکستکوں نے اسے مرد گھوشت کر دیا سوچنا پر پہنچے پرجنوں کا رو رو کر برا حال ہے وہی موت کی سوچنا پا کر کوتوالی پولیس بھی پہنچی وہی پولیس نے شف کو پنچنامہ بھر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا وہ تھریسر چلال تھا کہاں پر موجہ بھرید پور میں کس کے کھیت تھی کھیت تو میں معلوم نہیں ہے ان کے کھیت ہے کوئی دم سے یہاں کے رشتے دار ہیں آچھا کیا ہو رہا تھا وہ تھریسر پہ کیا کٹ سرسوں کٹھا ہی اچھا پھر کیسے ہو گئی یہ کٹنا وہ چلال تھا کٹھا تھے وہاں پر کام کر رہی تھے اچھا تو آپ نے کیسے ایک دم پتہ لگا آپ نے کیسے پتہ لگا آپ کو راجیش نام کا پیشنٹ آیا ہے ہرولی جگہ سے تو بتا رہے ہیں وہ ہمارے پاس تو مرتبستہ میں ہی آیا ہے جس کو مرتبست کیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ وہ ٹیکٹر سے پہشنٹ جو ایک پارٹ ہوتا ہے لگا ہوا تھا اس سے وہ کٹ گیا ہے جس کے کاراڑ اس کی مرتبی ہو گئی امیٹھی پولیس سے نائے نہ ملنے سے نراز مہیلہ نے تھانے کے اندر پیڑ سے فانسی کا فاندہ لگا لیا کر آدمتہ کرنے کا پریاس کیا ہے وہی موقع پر موجود تھانے کے پولیس کرمیوں نے کسی طرح مہیلہ کو منایا دراصل کئی دنوں سے تھانے کا چکر لگا رہی تھی پیڑیت مہیلہ نے سمدھان دیورس میں بھی جن سنوائی میں سمدھان نہ ہونے پر آدمتہ کرنے کا ڈراما کیا سوٹروں کی مانے تو پیڑیت مہیلہ کا ویواد اس کے پتی سے ہے یہ معاملہ جگدیش پور پورے تھانہ پریسر کا ہے سنگم محل میں نہیں تھم رہا ہے دبنگو کا خوف آئے دن دبنگو کے کارناموں کے خبر آمنے سامنے آتے رہتی ہیں تازہ معاملے جلے کے تھانہ جنائی وئی چھت کے گاؤں اسد پور کا ہے جہاں جوینی ویواد کو دبنگو نے مہیلہ کو بہرمی سے پیٹ کر لاؤ لوحان کر دیا پریجنوں نے پیڑیت مہیلہ کو سواست کے ان میں بھرتی کر آیا وہیں چکسوں کو نے حالت نازک دیکھ ہر سنٹر ریفر کر دیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے تحریر کے آدھار پر مقدمہ دجکر کے جانچ میں جھٹ گئی ہے سوچنا پھر کسوں کو دیکھ پہنچی پڑیت مہیلہ مہد میں جھٹ گئی ہے مقدمہ دمتے جھٹ گئی ہے اور یہ اب لوگ انہوں نے میری زمین پر ایسٹوگر ڈالوا دی مقدمہ چلائیں پورٹ کا کوئی بھیسلہ نہیں ہے اور یہ پورٹ کے بھیسلے کے بغیر ہی ناجائے طریقے سے میری زمین پر پتیا کر رہے ہیں آج صبح میری پتری کو بری طرح کافی طریقہ سے مارا پیٹا اور گھائل کر دیا میں ہتھیاروں کے ماتحیاتی میری پتری کا نام مارتے بھی ہے فیروز آباد میں پولیس کو پھر ایک بار بڑی سوالتہ ملی تھارا نرکی پولیس اور ایسو جی ٹیم کو سچ ابھیان چلائے گیا ابھیان کے دوران دو لٹیوروں کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی مٹبھیڑ کے دوران دو لٹیوروں کو گولی لگنے سے وہ گھائل ہو گئے سہنگ ٹیم نے گھائل آوستہ میں دونوں آروپی گرفتار کر کے سرکاری ٹراما سنٹر میں بھرتی کرائے گیا ہے ساتھی آروپی سے بیس آر روپے ناجائز اسلحہ ایک بائیک بھی برامت کیا گ آدھار پر آج نارکی پولیس اور ایسو جی پولیس دونوں چیکنگ کر رہی تھے اسی دوران بیندی پولیہ کے پاس میں دو اگیات بائیک سوار آئے ان کی گھائدیاں سندگ تھی پولیس پارٹی انہیں روپنا چاہیے چیک کرنا چاہیے انہوں نے پولیس پارٹی پر فائر کر دیا اس کے بعد پولیس مٹبھیڑ میں وہ دونوں بجماس گھائل ہوئے ان کو تدقاق اپچار کیلئے ہاسپٹلائز کرائے گا جہاں پر اپچار چل رہا ہے پرابت جانکاری کے انسار اس میں ایک جائکیسن ہے دوسرے کا نام مہن پتاب سنگھ ہے جائکیسن ہے اس کے خلاف قریب آٹھ سے نو مقدمے ہیں موٹ اکھیتے اور گنسٹر کے دوسرا جو اس میں مہن پتاب ہے اس کے گازے باد میں بدون باپو دھام آوسی کالونیوں کے بیچ میں ایک خالی پڑے پلوٹ میں گوونش کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے مسوری تھانہ انچاز سعید ایس پی مسوری اور ایس ڈی ایم ونہ کمار موقع پر موجود نوازیوں کی معنی تو یہاں پر سیکڑو جگیاں ہیں اور لوگ کبال کا کام کرتے ہیں سوتروں کی معنی تو عاروپ یہ بھی ہے کہ سارے جگیاں نوازی روہنگیاں ہیں گوونشوں کی ہتیا کا معاملہ پہلے بھی تین بات سامنے آ چکا ہے پھر بھی پرشاستن کی طرف سے کوئی بھی ٹھوس کروائی ابھی تک نہیں کی گئی ہے ڈیوڑا گاو کے جنگل میں کو بشی ہوئی ہے پولیس نے ترند ہی موقع پہ جا کے گھٹنا سلکا نیرکشن کر کے ڈاکٹر کو بھولوا کہ آوشک پوست مارکن کی کاروائی کی اس کے بعد ٹیموں کا گھٹن کر کے ابھی جو بھی اس کے ابیوک تھے ان کو پکڑنے کا پناہ جاری ہے موقع پہ سرویلنس کے ٹیم بھی لگی ہوئی ہے اور آگے کھردی کاروائی کی جاری ہے فلاہ اتر پدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پدیش کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار